اسلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my youtube channel my name is marwa آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں domino style zinkey parcel یا پھر chicken zinkey parcel بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ایک secret sauce شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ جو کہ بڑی ہی زبردست sauce ہے یہ recipe بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کے chicken parcels بنتے ہیں I hope آپ لوگ کو پسند آئے گی تو recipe کو start کرتے ہیں اور dough کی تیاری کر لیتے ہیں اور آج کی ہم recipe کو کر لیں گے start سب سے پہلے اس کی ہم لوگ dough بنائیں گے جس کے لیے ایک bowl میں میں add کر رہی ہوں میدہ میدہ میں نے چھان لیا تھا اس کے ساتھ میں اس میں add کر رہی ہوں milk powder اور اس میں جائے گا خمیر yeast اچھی quality کا use کیجے گا اور اس میں اب جائے گا نمک نمک کے ساتھ میں میں add کر دوں گی چینی چینی بھی اس میں چلی جائے گی اب اس میں میں add کر رہی ہوں butter میرا salted والا butter ہے اور اب اس میں میں ایک table spoon ڈال دوں گی oil آپ لوگ butter unsalted بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آپ butter نہیں ڈالنا چاہے تو oil بھی آپ صرف ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک ڈا لیا اس کو میں نے whisk کر لیا اس میں تھوڑا میں بچا لوں گی کیونکہ مجھے اس کو egg wash بھی کرنا ہے dinner rolls کو تو ایک table spoon تک میں نے بچا لیا ہے باقی کا ڈا میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو کروں گی mix میں نے hand biter electric biter use کیا ہے اس کا spiral والا attachment ہوتا ہے وہ میں نے use کیا ہے کیونکہ وہ dough کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے میں وہ use کر رہی ہوں آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں لیکن میں جب بھی dough بناتی ہوں تو میں ہمیشہ electric biter use کرتی ہوں اور اس کا spiral والا attachment use کرتی ہوں اس سے جو میرا dough ہے وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور time بھی کم لگتا ہے اور dough بھی بڑی زبردست بنتی ہے اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں دودھ جو کہ room temperature پہ ہے تھنڈا دودھ نہیں add کرنا وہ add کر رہی ہوں and please make sure آپ لوگوں نے دودھ آہستہ آہستہ ڈالنا ہے میں نے quantity تو یہاں پہ اس کی ادھا کپ لکھی ہوئی ہے لیکن دودھ سارا نہیں گیا تھا تو make sure آپ دیکھ کے دودھ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ آپ جب dough بنائیں تو ادھا کپ پورا ڈال جائے لیکن دودھ تھوڑا بچ گیا تھا تو dough میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اور دودھ اس میں تھوڑ تھا کر کے add کر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ dough جو ہے وہ form ہونا شروع ہو چکی ہے تو اس electric bitter کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو میں dough بناتی ہوں وہ کیسے بناتی ہوں اور یہ full proof dough ہے آپ جب بھی یہ والی recipe یہ والا method طریقہ same چیز کریں گے آپ کی dough کب بھی غراب نہیں ہوئے گی میری guarantee ہے اس طرح سے میں dough کو گونتی ہوں جو کہ میرا electric bitter ہوتا ہے اس کی speed کو کر دیتی ہوں میں high کیونکہ یہاں پہ جو آپ کی machinery ہے اس کا کافی زور لگ رہا ہوتا ہے تو make sure جب آپ اس طریقے سے dough بنائیں آپ اپنے electric bitter کی speed کو کر دیں high اور dough اس طرح سے گون دیں جس طرح سے میں اس وقت گون رہی ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ dough ایک fluffy سی ہو گئی ہے نرم سی ہو گئی ہے sticky سی ہے تو یہی اس dough کا secret ہے اور یہی ہے میرا بنانے کا طریقہ جس طرح سے میں dough بناتی ہوں and trust me جب آپ لوگ اس dough کو اس طرح سے try کریں گے آپ لوگ خود بھی note کریں گے کہ آپ لوگ کی dough کتنی perfect ہے یہاں پہ dough کا آپ کو texture جو ہے وہ نظر آ رہا ہے dough بہت ہی زیادہ soft بنی ہے اچھی بنی ہے آپ لوگ دیکھنے سے بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنی اچھی dough بنی ہے یہ سارا کمال اس electric bitter کا ہے اور جس طرح سے میں dough گونتی ہوں جو طریقہ میں استعمال کرتی ہوں وہ سارا کمال اس کا ہے dough یہاں پہ آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا sticky ہے اس لئے آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو ہلکا سا grease تاکہ dough جو ہے وہ sticky نہ ہو اور اس طرح سے آپ لوگوں نے dough کو اکٹھا کر لینا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی rise کرنے اسی bowl میں rise کرنے رکھ دوں گی اس bowl کو میں نے اچھی طرح سے grease کر لیا ہے sides پہ نیچے ہر طرح سے میں نے bowl کو grease کر لیا ہے اب میں dough کو رکھ دوں گی rise کرنے کیونکہ گرمیاں ہے تو dough rise ہو جاتی ہے فورا ہی اور آپ لوگوں نے اس کو ڈھک دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے ہلکا سا oil میں نے اوپر بھی لگا دیا ہے تاکہ dough پہ وہ جو ایک skin سی فارم ہوتی ہے وہ نہ ہو اب میں اس کو چھوڑ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے dough اچھے سے rise ہو جائے گی تب تک کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے آپ ہم پرپیئر کر لیتے ہیں فیلنگ جس کے لیے ایک پین میں میں نے ایڈ کیا ہے oil اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیا ginger garlic کا paste دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے saute کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو slow flame پہ saute کرنا ہے تاکہ جو لسن اور ادرک ہے وہ جلے نہیں پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں chicken کے cubes chicken کی cubes نہ زیادہ بڑے ہیں اور نہ زیادہ چھوٹے ہیں chicken کی cubes میں نے ایڈ کر دیا اور ان کو میں saute کر رہی ہوں جب chicken کا color change ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر باقی کی اپنی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے lemon juice fresh lemon juice کا میں نے استعمال کیا ہے وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے جاری ہوں green chili کا paste یہ میں نے فیزر میں رکھا ہوتا ہے اس لئے اس کا ایک cube سا بنا ہوا ہے میں نے ہمیشہ اپنے پاس میں green chili کا paste رکھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں جناب میں cumin powder cumin کو roast کر کے پھر اس کا powder بنا لیں دھنیا powder اس کو بھی roast کر کے پھر اس کا powder بنا لیں اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے mix کریں اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے جاری ہوں chicken کا powder easily آپ لوگ کو مل جاتا ہے نہ ملے تو ایک stock cube بھی آپ لوگ add کر سکتے ہیں بلکہ half add کیجئے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ salty ہوتی ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے جاری ہوں red chili powder یعنی کھلال مرچوں کا powder نمک اس کے اندر ایڈ کروں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں اور اس میں ڈالنجوریو healthy یعنی کہ turmeric وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا سارے چیزوں کو اچھی طرح سے mix کیا اور اس کو میں دو منٹ کے لیے اسی طرح پکا لوں گے تاکہ جو ہلکا سا ہمیں پانی سے نظر آ رہا ہے یہ evaporate ہو جائے اور chicken ہماری یہاں پر full done ہو چکی ہے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا chili garlic sauce chili garlic sauce نہ ہو تو ketchup آپ بلکل اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں filling آپ لوگوں کی ہو چکی ہے یہاں پر بلکل تیار اب یہاں پر ہم لوگ sauce کی تیاری کر لیں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر لیے میونیز دو چمچ بھر کے لیجئے گا اس کے حساب اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے ketchup اور اس میں میں ایڈ کرنے جاری ہوں ایک garlic کا کوو یعنی کہ ایک لہسن کا جوہ اس کو crush کر کے اس طرح سے ڈال سکتے ہیں dried parsley اس کے اندر چلا گیا dried basil leaves اس کے اندر چلے گئے اور اس میں جلا جائے گی paprika powder اور اس میں white pepper کا powder چلا گیا اور اس میں pizza seasoning پہلے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں اور اس میں chili flakes چلے گئے اور اس میں جائے گی half teaspoon سے راشا sauce یہ extra hot والی ہے اگر نہ ہو تو آپ لوگ chili sauce اس کا استعمال کر سکتے ہیں salt چلا گیا اس کے اندر اور ان ساری چیزوں کو mix کریں اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے یہ sauce کتنی زبردست بنتی ہے ضرور try کیجئے گا اس sauce کی recipe کو sauce تھو اس ہی orange کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے food color add کر دیا ہے اور آپ لوگوں کی sauce ہو چکی ہے بلکل تیار یہ dough ہے وہ کتنی زبردست وائز ہوئی ہے اس کو اب میں کروں گی punch down بہت ہی زبردست میری dough بنی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں soft dough بنی ہے اور بڑی ہی زبردست dough بنی ہے اب اس کو میں ہلکا سا اس کی جو air ہے وہ نکال لوں گی کاؤنٹر ٹاپ پہ surface پہ اب ادھر میں نے لیا ہے ایک چمچ یعنی کہ ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوجی یعنی کہ سیمولینہ اس کے اندر میں add کرنے جا رہی ہوں مکائی کا آٹا اس کو ہم cornmeal بھی کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال لوں گے اس کو mix کر لوں گے دومینوز کی سپیشیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو dough کو رول کرتے ہیں اس طرح سے جیسے میں ابھی کر رہی ہوں وہ اس طرح سے ایک دفعہ اپنی dough کو اس مکسچر میں رول کرتے ہیں یعنی کہ سوجی اور جو cornmeal ہم نے مکس کیا ہے اس طرح سے اس کو رول کرتے ہیں ان کی کرسپ میں ایک زبردستی وہ ایک جو ہوتا ہے نا کرسپ میں بہت ہی پیارا سا کالر اور فلیور آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے تو یہ سٹیپ آپ لوگ لازمی کیجئے گا یہ دومینوز کی سپیشیلٹی ہے وہ یہ سٹیپ ضرور کرتے ہیں اب dough کو divide کرنا ہے آپ کو equal portion میں آپ کی مرضی ہے بڑے بنانا چاہیں بڑے بنالیں چھوٹے بنانا چاہیں چھوٹے بنالیں میں اس کو normal size میں ہی بنا رہی ہوں dough کے یہاں پہ میں نے balls بنا لیا تھے اب تھوڑا سا وہ جو سیمولین اور cornmeal کا ہم لوگ نے مکسٹر بنایا تھا اس پہ اس طرح سے dough کو میں بیل لوں گی ایک پیڑا اٹھایا اس کو میں اب رول کروں گی سوجی والے مکسٹر میں اور اس کو اس طرح سے میں نے گول بیل لیا گول بیلنے کے بعد آپ لوگ اس پہ سپریٹ کریں گے تھوڑی سی سوس جو میں نے ابھی آپ لوگ کو بنانا سکھائی اس طرح سے سپریٹ کریں گے اس کے اوپر آپ لوگ رکھیں گے فیلنگ ایک طریقہ یہ ہے بنانے کا اور ایک دوسرا دو طریقے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے جونسا طریقہ آپ لوگ کو ایزی لگے اس طرح سے آپ اس پارسلز کو ہے وہ شیپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈوکو بیلا اور اس کے اوپر سوس لگائی اب اس کے اوپر رکھ دیں آپ چکن کی فیلنگ چکن کی فیلنگ میں پلیز کوپن جوسی نہیں آپ لوگوں نے کرنی اچھا اچھا ڈالنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے انجوئے تو کر سکے نا تو آپ لوگوں نے اس کو شیپ آؤٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی تینوں سائیڈز اٹھا کے آپ لوگوں نے اوور لیپ کر دینا ہے کیر فولی آپ لوگ اس ٹیپ کو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک ٹرائنگل سائز کا بنا لینا ہے جب اس طرح سے ٹرائنگل بن جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تینوں کونے جو ہیں تینوں کارنرز جو ہیں اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے آپس میں جوائن کر دینا ہے میں ایک دفعہ پھر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آجے تو ان دی اینڈ ہمیں اس طرح کا کچھ شیپ چاہیے ٹھیک ہے ایک طریقہ ہو گیا یہ آپ لوگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈو کو راؤنڈ بیل لیں یہاں پہ ساری میرا کیمرہ تھوڑا سا بلر ہو گیا ہے بات آگے جا کے میں اس کو ٹھیک کر لوں گی تو جب آپ کی ڈو بیل جائے تو اس طرح سے آپ لوگ پہلے ٹرائنگل بنا لیں اس طرح سے آپ لوگ کو ٹرائنگل پہلے بنا لینا ہے اور اب آپ لوگ کو کیا ہلکا سے اس کو پریس کریں تاکہ تینوں سائٹ جوائن ہو جائیں جب اس طرح کی آپ لوگ کو شیپ مل جائے تو بیچ میں آپ رکھیں ساؤس جب میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور پھر رکھیں آپ لوگ فیلنگ فیلنگ رکھنے کے بعد سیم وہی سٹیپ ہے تینوں سائٹ کو آپ لوگ آپ کی شیپ فائنل آپ کی شیپ بن گئی اس طرح سے میں نے سارے بنا لیا تھے میں اس پہ کروں گی ایگ واش ایک انڈا میں نے پھینٹ لیا تھا یا پھر جب آپ پیزا دو بنا رہے ہو تو یہ آپ لوگ اس کے اندر سے تھوڑا سا ایگ بچا لی جائے گا تاکہ آپ کو علیدہ سے ایک انڈا جو ہے وہ نہ توڑنا پڑے اور پھر اس طرح سے آپ لوگ ایزیلی ایگ واش کریں ایگ واش کرنے کے بعد درائیڈ بیزل لیوز اس کے اوپر سپرنکل کریں اور بیزل لیوز سارے آپ لوگ کو مل جاتے ہیں ایزیلی اور اسے بیک کرنے رکھتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ڈیگری سنٹی گریز پہ ٹوینٹی منٹس میں یہ بیک ہو جائیں گے بیک ہونے کے بعد دیکھیں کتنے ہی زبردست پیارا سا ان پہ کلر بھی آ گیا ہے جیسے یہ نکلیں اوون سے گرم گرم پہ آپ لوگ برش کریں گے آئل یا پھر بٹر جو ہو آپ لوگ کے پاس اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں گولڈن براؤن بڑا ہی ایون پیارا ان پہ کلر آیا ہے بہت ہی زبردست بنتے ہیں سافٹ بنتے ہیں ٹرس می ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو یو ویل لوو ایٹ اور وہ جو ساس میں نے آپ لوگ کے لئے ڈومینس سٹائلزنگ کی پارس اللہ جہاں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ریسپی پسند آئے تو اسے ایک لائک ضرور دے دیجئے گا اب میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کے اندر سے جو اس کا ریزلٹ ہے جو ایک ڈو کا ہوتا ہے تو میں انجوئے کروں گی آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے ساس میں اس کو ڈپ کریں اور اسے انجوئے کریں اور دیکھیں اندر سے ساس اور وہ چکن اور بریٹ بہت ہی زبردست بنی ہیں بہت ہی پیارا اس پہ کلر آیا ہے اوپر سے بھی نیچے سے بھی ضرور مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ لوگوں سے ملاقات کروں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ملوں گی آپ لوگوں سے تو اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ